مانسیرہ پولیس کا ایک اور کارنامہ اندے قتل کو دو روز میں ٹریس کر کے قاتلوں کو گرفتار کر لیا مقتولہ شازیہ بی بی کو بے دردی سے زبا کرنے والا اپنا ہی شریک حیات نکل آیا چوبیس نومبر کو تھانہ گڑی حبیب اللہ کی حدود دمگلہ میں جنگل سے پولیس کو ایک جوان سالہ لڑکی کی لاش ملی جس کی شناحت کے لیے پورے ڈویجن میں رابطہ کیا گیا اور چند گھنٹوں کے اندر لاش کی شناحت ہو گئی مقتولہ شازیہ بی بی کو انتہائی بے دردی سے زبا کیا گیا تھا کیس کے بارے میں پریس کانفرس کرتے ہوئے ڈی پی اومان سہرہ زیب اللہ خان نے بتایا کہ تھانہ کے ایسے چوہ اور تفتیشی سٹاف نے دو دن کی اندر محنت لگن سے کام کرتے ہوئے قاتلوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے حالہ قتل بھی برامت کر لیا ہے ڈی پی اومان سہرہ زیب اللہ خان نے بتایا کہ ملزم عبید الرحمن نے اقرار جرم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی ایک غیر مذہب لڑکی کے ساتھ دوستی تھی اور وہ شادی کرنا چاہتے تھے جبکہ والدین نے مقتولہ شازیہ سے شادی کرا دی جس کا دوسری لڑکی کو شدید رنج تھا اور اس کے کہنے پر ملزم عبید الرحمن اور اس کے ڈرائیور دوست تاہر ریاض کے ساتھ مل کر لڑکی کو قتل کیا اور پھر اس کی زبا کی ہوئی تصاویر بھی اپنی محگوبہ کو بچوائیں اور ہماری پولیس ٹیم اور تتیش کی ٹیم ادھر پہنچی لاش کو قبضے میں دیا اور سب سے پہلا کام جو تھا وہ امپورٹنٹ کام وہ پورٹ ناکم کا تھا اور ہماری انویسٹیویشن ٹیم نے اور ہمارے ایسیٹو صاحب اور ڈی ایسیٹو صاحب نے بڑے طریقے سے ان پہ ڈاکٹر صاحب پہ جو سوالات کرنے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں اس قسم کے اس میں کیسز میں تو وہ ریلیونٹ پویسٹن جو تھے وہ بعد میں ہمارے کام آئے اوری طور پہ ہم نے مشتہری کی اور ہم نے کوشش کی کہ اس خاتون کو سب سے پہلے تو ایڈنٹیفائی کیا جائے اس کی شنافت ہو جائے اور پھر ہم ان کے لوائیتین تک پہنچے تو میں اپنی تفیشی ٹیم کو داد دیتا ہوں کہ چار گھنٹے کے اندر اندر یہ سارا کام کمپلیٹ کر کے وہ ان کے جو لوائیتین تھے ان تک پہنچ چکے تھے وہاں سے ہم نے تفیش کا آغاز کیا ہمیں موٹیو کا پتا چلا اور عدلی صبح الحمدللہ ہم نے کیس ٹریس کر لیا تھا اور ملزمان تک ہم پہنچ چکے تھے کل جب ہم نے ساری کنفرمیشن کی تفتیش کی اور لوائیتین کی طرف سے جویشن سٹیٹمنٹ دیا گیا پھرہ کچھ گوا تو اس کی بیس کے ہم نے دو ملزمان کو پکڑ لیا اور تیسری جو شریک ملزمان ہے انشاءاللہ ان کو بھی بہت جد گریف سار کرتے ہیں ٹریمینل سیکالوجی یہ ہے کہ کوئی بھی آفنس ہوتا ہے کوئی بھی کرائم ہوتا ہے اس کے پیچھے موٹیو ضرور ہوتا ہے تو ہم نے سب سے پہلے موٹیو پہ پہنچنے کی کوشش کی اور ہمارے جو بھائی ہیں ویلی جنازم اور ان کے قریبی رشتدار بھی ہیں تو میں ان کا بھی شوری آدھا کرنا چاہتا ہوں ان سے ہم نے بات کی پھر جو ہماری مقتولہ بہن ہیں تو ان کے بڑے بھائی سے بھی ہم نے بات کی اور وہاں سے ہمیں پتا چلا کہ موٹیو کیا ہے حالانکہ نئی نویلی دھلہن کی شاید گیارہ یا بارہ دن ان کی شادی کو ہوئے تھے دس دن ان کی شادی کو ہوئے تھے تو ضرور کوئی موٹیو تھا جس کی وجہ سے تھا جب موٹیو کا ہمیں پتا چلا تو ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوئی ملزمان تک پہنچنے میں اور ان کو عریف کرنے میں یہ جو میں نے کیوز ہے ہمارا اس کے ایک اور خاتون کے ساتھ فعلقات تھے وہ شاید اس شادی پہ خوش نہیں تھے یا جو بھی تھا حالانکہ یہ افس میں فسٹ قزنز ہیں مختولہ اور ان کے شوہر جو ملزم ہیں ہمارے مین ملزم ہیں یہ افس میں فسٹ قزنز ہیں لیکن شاید انسائٹ سٹوری تو ان کا فیملی اس میں میں نہیں جانا چاہتا لیکن قرائم کے حوالے سے میں یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ موٹیو یہی تھا کہ اس لڑکی سے یہ ایکیوزڈ اور مین ایکیوزڈ جو ہے وہ شادی کرنا چاہتا تھا ڈی پیو آفیس آئے مقتولہ کے بھائی اور رشداروں نے پولیس افسران کو ہار پہنائے اور پولیس کی کار کردی کیونکہ ہوپس رہا میں ڈی پیو منسیرہ ڈی ایسٹی صاحبان اور خاص پر جس ماں کا ثبوت ہے ایسے جو یاسر صاحب جس نے اس قتل میں اس قتل کے انسائی قتل میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ قتل ایسے قتل مقتولی ماندے سے تو شاید ہم نے تنا دسارتنا ہوتے جھو جھوڑی سے دلہ کٹا ہوا قتل جو گڑی ابھی بولا کی حدود میں ہوا اس قتل کے میں جس طرح ڈی ایس پی اپنا ڈی پیو صاحب کی نگرانی میں ان کی تین نے جو کام کیا میں کہتا ہوں کہ ہم ساری زندگی ان کے بلاو میں اور ان کے انتائی مشکور ہیں اور میں اس قلیس کو ملسیرہ کی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اقتباد پورے ڈیسٹر کی طرف سے تو میں انتائی مشکور ہوں اور بہت بہت شکریہ ان کا ڈی پیو صاحب کا ڈی ایس پی صاحبان کا ایسے جو میرے ثبوت ہے جس ماں نے یہ کہتا کیا جو ماں کو سلام پیش کرتا ہوں جو روز ہو جاتا ہے اور جناب انوہ صاحب جو تصویر تبیش کر رہے ہیں ہمیں کوئی بلیم نہیں ہے انہوں نے ہنڈرڈ پرسنڈ ایسے چوتھانا گڑی حبیب اللہ یاصر خان اور تفتیشی افیسر اور دیگر کی محنت سے یہ کیس ٹریس ہوا افسرانے بالا ایسے افیسر کو انعامات کے ساتھ ساتھ ترقی بھی دیں تاکہ پولیس کے مزید افسران اور الکاران میں بھی اس طرح کام کرنے کی لگن اور جستجو جاگے اور پولیس کا مرال مزید بلند ہو ایپٹ آباد کے عبید الرحمن نے شادی کے صرف دس دن بعد ہی اپنی بیوی کو بے دردی سے زبا کر کے قتل کر دیا جو صفاقیت کی انتہا ہے ہمارے معاشرے میں آئے روز ایسے واقعات جنم لے رہے ہیں جو کہ ایک بہت ہترناک بات ہے ملزم عبید الرحمن نے اقرار جرم کر لیا ہے جبکہ اس کا ساتھی بھی گرفتار ہو چکا ہے معزز عدالت ملزمان کو سخت سے سخت سزا دیں تاکہ آئندہ ایسے جرم کرنے سے پہلے لوگ ہزار بار سوچیں کیمرامین محمد وسیم کے ساتھ ناصر علی تنولی سی آئی ڈی نیوز اپ مان سہرہ